سلام پہنچے آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی اور یہ کوئی نئی بات نہیں میرے لئے اکثر ایسے ہو جاتا ہے آنکھ تو کھل جاتی لیکن اٹھنے میں تاخیر ہوتی ہے اور پھر وہ بڑا بوجل بن کر طبیت پر گزرتا ہے میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا اور کوئی کام نہیں کل کخبار ہی دیکھیں تو میں نے بیڈ لمپ آن کیا وقتی جلائے اور اخبار دیکھنے لگا اور اخبار میں آپ جانتے ہیں ایسی خوفناک خبریں ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں ہوتی کہ تیس گاڑیاں اور چوری ہو گئی ہیں سرحد کے دوسرے پہر پہنچ گئی دو بیٹوں نے باپ کو انگوٹھے لگوا کے مقاقضات پہ اور پھر اس کے بعد قتل کر کے اس کی علاش گندے نالے میں پھینک دی یعنی تعوان کے لیے بچہ مغوا کرنے والے نے بچے کو کسی ایسی جگہ رکھا کہ وہ والدین کی یاد میں تین دن تک روتا ہوا اسی مقام پر انتقال کر گیا تو ایسی خبریں پڑھتے ہوئے دل پہ ایسا بھوچ پڑھتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کے بھی پڑھتا ہوگا آپ روز پڑھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور میں یہاں تک سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے لیکن ایسے موقع پر اس کی اجازت ہو جانی چاہیے یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنی اچھے تھے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھے میں یہ دردناک باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کچھ دو ڈھائی کیلو کا ایک گولہ میرے پیٹ پہ آکے گرا اور میں ہر بڑا کے مقبال میں ہاتھ سے چھوٹ گئے تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو میری پیاری بلی کمبر وہ فرش سے اچھلی اور اچھل کے میرے پیٹ پہ آ جائی اور جب میں گھمراہت میں اس کی طرف دیکھا تو وہ چلتی چلتی میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھتی موں کے قریب اپنا ہوں اس نے ایک زور سے میاؤں کی اور چھینک ماری اور کہا کہ بےوکوف آدمی لیتے ہوا یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے اور تم مجھے اس وقت دودھ دیا کرتے ہو تو میں تھوڑی دیر تک اسے پیار کرتا رہا اور وہ ویسے ہی میرے سینے کے اوپر ہی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی جب وہ کمبر مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس کمبر کو اعتماد ہے مجھ پر میرے وجود پر اور میری ذات پر تو کیا مجھ کو میرے اللہ پر نہیں ہو سکتا یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریر ہے اور کتنی عرفہ والا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گھر بھی ملے گا حفاظت بھی ملے گی کیر بھی ملے گی پروٹیکشن بھی ملے گی اور میں آرام سے یہ زندگی پس لیکن میرے اندر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح سے موجزہ نہیں ہے جیسے بلی کے اندر موجزہ نہیں ہے وہ یقین کے ساتھ چل رہی ہے اور میرا یقین جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے خیر میں اٹھا بہر تکانے میں جا کے یہ میری ڈیوٹی اس کو دودھ اس کا نکال کے دیا اور وہ تھالی میں دودھ لپڑننے لگی تو میں پھر سوچتا بہت سارے خوف جاتے ابھی تک میرے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے تھے جیسے خوف جو ہے وہ انسان کو آخر دم تک نہیں چھوڑتا اور یہ بڑی ظالم چیز ہے تو میں نے اس کا ایک طریق نکالا ہوا ہے اپنے طور پر میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پر لکھتا ہوں ایک عام مارکر کے ساتھ نیا مارکر خرید کر کہ اے اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہمیں یہ پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں یا ذاتی کوئی خوف بچے کے پاس نہ ہو سکنے کا بچی کی شادی نہ ہو سکنے کا تو میں ایک کلر میں پہلے لکھتا تھا پھر کئی کلر میں لکھتا ہوں جب میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے دل سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے اور جب وہ کم ہونے لگتا ہے تو پھر میں اسے کاغذ کو پھاڑ کے رجی کی ٹوپری میں ڈال دیتا ہوں ہر روز میرے خوف جو ہیں میرے ڈر جو ہیں وہ نہیں نہیں شیپ اختیار کر کے آگے ہی آگے چلتے رہتے ہیں اور میری ایک تمنا اور آرزو اور بہت بڑی دیزائر یہ ہے کہ میں اللہ کے اوپر پورے کا پورا اعتماد کروں ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں اچھا جی اللہ سے چکا پانا ہے آپ دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کراے وہی ہو اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا اپنی زباد میں اپنے انداز میں کہ یہ مشکل پڑھے اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کے کارنر میں کونے میں بنچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے اتنے ہی بڑا اتنے ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہیں اتنے ہی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے بھی یہ کر لیا ہے اب اس کے رشتے کی تلاش ہے تو ہم کو تو کوئی جانتا نہیں اب یہ بوجھ تیرہ ہی ہے تو جانے یہ تعلق جو ہے یہ مختلف مدارج میں سے ہوتا ہوئے چلتے رہنا چاہیے یہ جو محاورے ہم بول جاتے ہیں جلدی میں کہ اچھا جی جو اللہ کرے گا وہی منظور ہوگا کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے جیسے بلی کو پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داری ہیں اس نے اشائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کروں گا کبھی نہ کبھی تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے مزے سے زندگی بسر کرنے کو ہم بھی تو اس بات کے عرض مند ہیں کہ ہم بھی مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں ہم نے تو بہت سارا بوجھ خود اپنے کندوں پر اٹھا ہوا ہم اتنے سیانے ہو جاتے ہیں میں کئی دفعہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے کرنے کا کام ہے اسے میں اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں میں نے ابھی اسٹیٹکس کا مضمون جہاں پاس کیا ہے اور یہ نیا علم ہے میں ہی جانتا ہوں تو ہوتا قسمت والوں کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اس کے حوالے کر دیتے اور اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ہمارے ایک دفعہ یہاں ایک نمائش آئی تھی بہت دیر کی بات ہے میرا چھوٹا بچہ بہت چھوٹا تھا تو اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھے خاص طور پہ کھلونوں کے سٹال پہ اور چائنہ جو انایا انایا ابر رہا تھا اس نے بھی وڑا مقابلہ کیا تھا کھلونوں میں تو وہ میرے بچے سارے اسی سٹال کے اوپر جا کھلونوں کے تھا وہیں جمع تھے اور میں بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اور ان کی ماں بھی تو ہم کھلونوں کے سٹال کے دی گھومتے رہتے تو وہاں پر ایک چائنہ کا بنایا پھول تھا بہت اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ پھول اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے اس کو اندھیرے میں رکھو تو تو میرے چھوٹے بہت نے کہا کہ ابو یہ پھول خرید میں وہ بہت متجسس ہو رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں کچھ نہ مقینتی نہیں تھا ہم نے پھول لے لیا اب وہ بیچارہ سارا دن اس عرضو اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھو تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے لیا اور بیچارہ دی رہ تک بیٹھا رہا اس میں سے کچھ بھی روشنی نہ نکلی صبح جب میں تو میرے دفتر کے پاس کھڑا پسک پسک رو رہا تھا پھول اس کے ہاتھ میں سا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہ نکلی یہ تو ویسے ہی کالے کا کالہ ہے تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا میں نے کہا نہیں تم ابھی تھوڑا انتصار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا اس میں سے کچھ ہوگا جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو میں نے وہ پھول اس سے لے لیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر بڑی کڑی دھوپ تھی اس دھوپ میں رکھ دیا مجھے پتا تھا کہ اس میں جونسا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا وہ جب تک سورج کی کرنے ابزارب نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئی گی جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی جات کو پھر جگمگاتی تھی تو جب میں نے اچھے پھول لے کے روپ کے رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے میں اور جب بہت گہری رات ہو جائے اندھیرہ تو پھر دیکھنا تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلان فلان وقت میں اس کو بتاہنے جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا گیا تو اس نے ایسے ہی کیا اور خوشی کا نارا چیخ ماری ہو تو جگمگ جگمگ اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا تو اس نے اپنی ماں کو بلایا چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا اور ایک جشن کا سا سماہ ہو گیا ہمارے گر کے اندر تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنی بستر پر لٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں اطاع کرتا ہے اور جسے وہ تارخص نور کہتا ہے اللہ نور سماوات والرد تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ایبزورب نہیں کرتا کیا ایسے نہیں ہو سکتا میری بلی کی طرح کہ میں اپنی ساری چیزیں اس کی روشنی میں رکھ دوں جیسے میں نے وہ پھول چھت پر رکھا تھا تاکہ وہ روشنی جذب کر لے میری شادی میری ملازمت میری زندگی میری صحت میرے بچے میرے عزیز و اکارب میرے رشتدار حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی اٹھا کے جسے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر ہم نے ازادی دلوائی ہے اس کو بھی اٹھا کر میں اس روشنی کے اندر رکھوں اور پھر یہ سارے دن رات اچھی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگایا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے کسی وجہ سے ہوا ہے میں یہ الزام اپنے آپ پہ بھی نہیں لیتا آپ کو تمہیں خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے اور ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں اور جب اللہ بار بار کہتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانے چاہتا ہوں تم ظلمات سے نور کی طرف آؤ اور جن کی ادھان اور روحیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آئیں گے تو ایسے ہو نہیں پاتا عرضو یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی حمد اپنی منت سے کرے انسان اپنے کام اپنی حمد اور اپنی منت سے اسی حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے لیکن اندھا کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری اطاع کرنی چاہیے اگر آپ تفریع ہیں یہ میری ایسی باتیں ہیں جو ایک ڈرائن ماسٹر سمجھنے وہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرنے چاہیے کچھ وقت نکال کے جو میں بار بار کہتا ہوں اس کا تجربہ کر کے دیں اور میرے کہنے پر تجربہ کر کے دیں کہ کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کریں تو جس نے آج کر وہ چھوٹے نہیں بنے ہوئے کان کو لگانے والے ٹیلی فون موبائل ٹیلی فون سے کہتے ہیں سیل فون تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو وہ واضح تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ چلی ہوں لیکن آپ کا دل اور آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے پھر آستہ آستہ زیادہ تائم دینے سے زیادہ وقت اس پر صرف کرنے سے کہ میں کچھ وقت نکال کے اپنا حال چھوڑ کے وائی کرتے ہوئے یا کلم چھوڑ کے لکھتے ہوئے دفتر کیونکہ ہم نے دفتری زندگی گزاری ہے تو دفتر کے اندر اپنے کام کے عوقات میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو ضرور اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لئے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں اور پاؤں آرام سے کالین پہ رکھ لیں اور پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہونے کے لئے یہاں آ کر بیٹھا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لئے آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اعتماد ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر اس طرح میں این اسی جانور کی حیثیت میں اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے سارے طریقے نہیں آتے ہیں جو طریقے مزرگوں کو معلوم تھے تو آپ کے اندر سے اور اس محول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو جگہ چھوڑ کے کام کرنے والی آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھے ہیں اس جگہ کے حوالے سے رسجگہ کی تقدیس یقینا آپ جو ہیں ان لائن جس سے آپ نے گاریاں دیکھیں کبھی شنٹ کرتے ہوئے انجن وہ لاتے ہیں تو کھڑا کر کے گاری گاری کے ساتھ کپل ہو جاتی ہے اور اگلی گاری کو بھی نہیں پتا چلتا کپل ہو جانے والی کو ہی پتا چلتا لیکن کپل ہو جاتی تو یہ مشاہدہ آپ ضرور کرے کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ کپل ہو جاتا ہے اور پھر سارا بوجھ اس پر ڈال کر ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے یہ چلتا رہتا ہے بات جمعہ پڑھنے جا رہا تھا تو وہاں ایک فقیر تو ہوتے ہی ہیں تو ایک کتہ تھا پلہ وہ ریلے کی زد میں آگیا تو گھورا گیا بچارہ اور بہت زیادہ چوٹ آگی اس کو تو چون گھورا گیا اور گھوما تو ادھر سے جیپ آئی وہ جیپ اس کو لگی تو بلکل مرنے کے قریب ہو گیا تو سکول کے دو بچے یونی فارم میں ہم تو جا رہے وہ اس کے پاس بیٹھ کے میں بھی کھڑا ہو گیا کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے حالانکہ جمعہ کا وقت رہا تھا تو ان بچوں نے اٹھا کر اسے گھاس پر رکھ دیا اور اس کی آنکھیں تو وہاں ایک فقیر تھا اس نے کہا کہ وہ بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ سارے حسین کو ہم کچھ آبدیدہ اور غم دیدہ تھے تو اس نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر اس سرحد کی طرف چلا گیا ہے موت یہ نہیں وہ فقیر کہنے لگا کہ اس واقعہ ہوئی تھی کہ جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ سر کروس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا پھر اس نے سندھی کا دوڑا پڑا جو میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا مطلق تھا اور آگے چلا گیا وہ کچھ پیسے مانگنے والا نہیں چا پتہ نہیں کیوں وہاں آیا تو وہ سپردگی جو اس بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی ویسی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ ہوتی یہ ہے کہ رسیو کیسے کرتا کچھ کچھ جاندار تو اتنی حمد والے ہوتے ہیں کہ وہ اس رحمت اور شفقت اور اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لئے جان تک دے دیتے آپ نے بشمار ایسے قصے پڑے ہوئے بزرگان دین کے ان لوگوں کے تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ میرا چوٹا مو ہے بڑی بات ہے لیکن تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان اٹھا کے اندر کا جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے اور جب وہ پورے کا پورا اس کی روشنی سے پورے کا پورا لچھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ کوئی خوف رہتا نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم عبادت گزار لوگ ہیں ہم اپنے فرائز بھی ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لئے وہ دعا جو ہم عطا یاد پڑھنے کے بعد جلدی سے ایک پاؤں میں جوٹی ڈالی دوسرا آرہ ہوتا ربنا آتنا فی دنیا سن دون آخر اتنا اعزاب النار یہ تو دعا نہیں یہ تو ٹھیک ہے جو بتا دیا گیا ہے لیکن کسی تعلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جب تک تعلق نہیں پیدا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک بابے کے ساتھ مرشد کے ساتھ تعلق نہ پیدا ہو اس وقت تک وہ چیز نہیں عطا ہوتی علم کاغذی جیسا میرے پاس ہے کتابی علم ہے وہ تو مل جائے گا لیکن وہ رو جو ٹریول کرتی ہے جو سفر کر آتی ہے وہ داخل نہیں ہوتی تو میں یہ اقت کر رہا تھا آج کے واقعے سے میری بلی جس کا نام کمبر ہے اس نے مجھے آج صبح سے بہت متاثر کیا ہوا ہے اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں ہو سکتا اور صبح سے کئی مرتبہ ابھی بھی میں جب آرہ تھا آپ کی طرف اسے دیکھا تو اس پہ غصہ بھی آتا پیار بھی آتا اور میں سچڑ بھی رہا ہوں صبح سے کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی یعنی فس دویویجن میں وہ تہمے کر گئی اور میں جو کہ اس کا مالک ہوں میں بلکل پیچھے کا پیچھے رہت سبا جا رہا ہوں تو یہ ایسی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یقینا زیادہ آپ کے غور کرنی کی ہے اور آپ باطن کے سفر کے معاملے میں بہت بہتر ہیں کیونکہ مسپرگام سے پہلے اور آخر میں بھی باتیں ہوتی ہیں تو وہ جذبہ یا وہ محبت یا وہ لگن جو آپ کی صحیح روحوں کو عطا ہوئی ہے وہ مجھے نہیں مل سکی لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا شاہت ہوں کہ کچھ کرنے جب بچ جائیں آپ کے سامان میں سے تو وہ مجھے بھی مل جائیں اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف فرمائے اللہ حافظ